اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اور یا پھر جن کے بال بہت زیادہ رف ہیں بہت زیادہ فریزی ہیں یا جن کے بال دو موے ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو آج کی یہ ماسک یہ ریمیڈی آپ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ان پرابلم کو فیس کر رہے ہیں آپ جب اس کو اپلائے کریں گے آپ دیکھیں گے فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کے بال اتنے سوفٹ شائنی ہو جائیں گے اور آپ کے جو کرلی ہیرتیں وہ بلکل سٹریٹ ہو جائیں گے ویداؤٹ کسی سٹریٹنر کے یوز کیے بغیر یا ویداؤٹ کسی کیمیکل کو یوز کیے بغیر یہ ماسک تمام لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے اسکوائلی اسکیل پالر جن کو ڈینڈرف کی پرابلم ہے جن کو ہیر فال کی پرابلم ہے یہ جو بالوں کی لیند کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ آپ کا ماسک یہ تمام پرابلموں کو دور کرے گا بہت زبردست ہے آپ کے بالوں کو چمکدار نرم و ملائم بنائے گا آپ کے بالوں کے دو مہو جو ہمارے بال ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرے گا اور دوسرا آپ کے بالوں کی لیند اس سے بڑھے گی جب آپ اس کو ریگولر ہفتے میں دو سے تین دفعہ یوز کریں گے تو کرتے ہیں اپنے ریمیٹی کو سٹارٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں حمد ملتی ہے اور یہ دیکھیں آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ ان کو دیکھ سکیں اور مجھے یقین ہے آپ ہم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو کرتے ہیں اپنے ریمیٹی کو سٹارٹ اس کے لئے ہم نے یہاں پر رائس لے لینے ہیں آپ نے چاول لینے ہیں اور آپ چاول کو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو بے شک ٹوٹا ہو یا موٹا چاول ہو یا ثابت جو آپ کے پاس آسانی سے موجود ہو آپ نے وہ چاول لینا ہے اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے اس میں وہ ملتانی مٹی کا ہے ملتانی مٹی لے لینے آپ نے یہ پنساری سے آرام سے مل جاتی ہے اور آپ اس کو گھر میں اس کا پاورڈر بنا کے اپنے پاس سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اب ایک پین لے لینا ہے آپ نے ایک پین لینے کے بعد ہم نے اس میں جو رائس ہمارے چاول ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ آپ نے تین سے چار چمچ آپ نے رائس کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ نے اتنے ہی چاول لینا ہے ورنہ آپ کے جو چاول ہوں گے وہ ویسٹ ہوں گے تو ہم نے آپ کے دو سے تین چمچ رائس کے لیے لیتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی کا ایڈ کرنا ہے اور ان کو آپ نے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کر اچھے سا آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے آپ نے ان کو بوائل اتنا کرنا ہے کہ جو اس کی جو مانڈ ہوتی ہے یا اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بلکل گاڑا ہو جائے بلکل ٹھیک ہو جائے اور ہمارے چاول اچھے سے پک جائے چاولوں کی جو ساری گھڈ نیس ہے وہ ہمارے اس پانی میں آ جائے چاول ہمارے ہیر گروت کے لیے ہماری ہیر لیند کے لیے بہت زبردست ہیں جب آپ اپنے بالوں پر یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو گروت سٹاپ ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چاول بلکل گل گئے ہیں اور یہ ہمارا مانڈ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ نے اس کو گرم ہی سٹین کر لینا ہے اب یہ آپ کو تھوڑا پتلہ لگ رہی ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو بلکل گھاڑا ہو جائے گا آپ نے اس کو اسٹین کر لینا ہے پانی الگ نکال لینا ہے اور چاول الگ نکال لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گرم یوز نہیں کرنا ہم نے اسے تھنڈا یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور جو ہماری رائی سے آپ اس کو ویسٹ مت کیجئے گا آپ ان سب نہیں کوئی بھی اسکن ڈرامیڈی بنا سکتے ہیں اور ان چاولوں کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ہمارے جو مانڈ یہ پانی جو ہمارا ریڈی ہوا ہے چاولوں کو آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے جو اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تب تک ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو کم سے کم بیس سے پندرہ منٹ اس کو تھنڈا ہونے میں لگیں گے تو اس کے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ بعد ہمارا جو پانی تھا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ایڈ کرنا ہے وہ ہماری ملتانی مٹی ہے ملتانی مٹی بالوں کے واشنگ کے لیے بال لمبے کرنے کے لیے بالوں کو سلکی کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں لوگ ملتانی مٹی سے اپنے بالوں کو واش کے کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں شیمپوز نہیں ہوتے تھے وہ سری ملتانی مٹی کو بھگو کر اور اس کو رکھ دیتے تھے اور اس کے بعد اس سے خالی ملتانی مٹی سے اپنے بالوں کو واش کرتے تھے جس سے ان کے بال ایک تو واش ہو جاتے تھے بالوں سے جو آئلنیس ہوتی ہے جو گند ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا تھا دوسرے ان کے بالوں کی لیند اتنی بڑی ہوتی تھی اس سے بالوں کی لیند بڑھتی ہے اور بال اس سے نرم و ملائم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی آپ نے کسی مہنگی شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کیا ہو تو اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ ملتانی مٹی پانی سوک کرتی ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے گی نرم ہونے میں گیلہ ہونے میں تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اس کو چاہیں تو بلینڈر میں ڈال کے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں پھر تاکہ یہ ہمارا جو وارٹر تھا چاولوں کا اور ملتانی مٹی اچھے سے مکس ہو جائے اس میں کسی قسم کی کوئی گھٹلیاں نہ منیں تو میں نے یہاں پر اس کو ہنڈ بلینڈر سے ہنڈ بیٹر سے میں اس کو بیٹ کر رہی تھی تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ویسے ہنڈ بلینڈر سے ہنڈ میکر سے بھی ایزلی مکس ہو جاتا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اس کے بعد جو ہمارے اس میں تھرڈ انگریڈینٹ جائے گا وہ ہمارا اس میں ہے مسترڈ وائل کا آپ نے اس میں آئل ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ مسترڈ وائل یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پر کوکونٹ وائل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے اس میں آئل لیکن لازمان یوز کرنا ہے کیونکہ ملتانی مٹی سے بعض لوگوں کو ایسا ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہیر ڈرائے نہ ہو جائیں جنہیں اسکیلپ پہلے ہی ڈرائے ہیں تو وہ اس میں ایک چمچ بھر کر مسترڈ وائل کا ایڈ کر لیں آئلی سکیلپ والے ہیں تو وہ بھی اس میں ضرور یہ ہمارا سرسو کا جو تیل ہے بالوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے یہ گروت کے لیے بالوں میں شائن لینے کے لیے تو آپ نے اس میں بغیر ڈر کے بغیر ججک کے آپ نے اس میں ایک سو دو چمچ سرسو کا تیل کے ایڈ کرنے ہیں جب آپ اس میں سرسو کا تیل ایڈ کر لیں گے تو آپ نے اس کو دوبارہ ہینڈ بیٹر کی مطلب سے اچھے سے مکس کر لینا تاکہ ہمارا یہ آئل تھا یہ اوپر نار ہے اور اچھے طریقے سے ہمارے اس پیسٹ میں مکس ہو جائے آپ کو پتہ ہے ہم نے اس میں رائز وارٹر جو یوز کیا ہے رائز وارٹر بالوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے یہ ہمارے جن لوگوں کے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے اور ہمارے جو ہیئر گروت کم ہو جاتی ہے ہماری ہیئر گروت کو بھی ڈبل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جن کے روٹس ہمارے جو بلکل سپلیٹ جن کے انٹسو داتے ہیں یہ کہ دو موے بال ہو جاتے ہیں یہ اس کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں ہم لوگ سنسکریم اپنے فیس پر تو اپلائے کرتے ہیں لیکن ہم اپنے بالوں پر کچھ بھی اپلائے نہیں کرتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے جو لوگ سکاف دبٹے وغیرہ یوز نہیں کرتی یہ ماسک لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں تو دھوپ کی وجہ سے ہمارے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ ماسک ان بالوں کو بھی ریپیئر کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارا ماسک اچھے سے مکس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے بالوں پر اچھے طریقے سے اپلائے کر لینا ہے اس ماسک کو اپنے پوری جڑوں میں پورے بالوں کی لیند پر روٹس پر اچھے سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے فرسٹ یوز میں آپ کے بالل سمودھ سٹریٹ شائنی اور سلکی ہو جائیں گے اور دوسرے بار یہ ہے آپ اس ماس کو ہفتے میں تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں جن کے بہت زیادہ کرلی ہیر ہیں تو وہ کسی کیمیکل کے یا کسی بھی سٹریٹنر کے بغیر اپنے بالوں کو سٹریٹ کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو یوز کر کے تو گائز آپ نے اس ریمیڈی کو ضروری یوز کرنا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل کوئی سمبل سی ریمیڈی کے ساتھ تب تک لے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس جنو تب تک لے اللہ حافظ